اسلام علیکم ناظرین چینل لائن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوش ملک نمان ناظرین لاہور کی سب سے بڑی منڈی میں موجود ہیں یہاں پر سندھ کے اونٹوں کی دھوم ہے اور لاہور کے سب سے مہنگے ترین اور خوبصورت اونٹوں کی یہاں پر کلیکشن موجود ہے جو کہ سندھ سے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں کو لائے گیا ہے یہ اونٹ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مالک کے اشاروں پر باتے کرتے ہیں اشاروں پر بیٹھتے ہیں اشاروں پر کھڑے ہوتے ہیں اشاروں پر کھاتے ہیں اور اشاروں پر ہی پیتے ہیں اور مالک کی بولی ہوئی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہاں پر اونٹ کہاں سے لائے گئے اور کتنا یہاں پر لانے میں کیا خرچایا اور اونٹوں کی قیمت کیا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے محمد علی آپ ماشاءاللہ سندھ سے آئے ہیں لاہور میں کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں آئے ہوئے ہم گھو گئے ہیں بیس دن بیس دن ہو گئے ہیں کنے اونٹ لے کے آئے تھے بیچ ہمارے پاس ہے چالیس اونٹ چالیس اونٹ لے کے آئے تھے سندھ سے جی بالکل کیسے لے آئے اتنے زیادہ اونٹ گاڑی پر لے آئے گاڑی پر لے آئے تو یہاں پر آپ اونٹ بیچ رہے ہیں اس منڈی کے سب سے مہنگے ترین اونٹ اور سب سے خوبصورت اونٹ آپ کے پاس ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر بیچنے کا کوئی ٹیکس بھی دے رہے ہیں نہیں بیچنے کا ٹیکس تو نہیں ادھر جو جگہ والا ٹیکس ہم سے منڈی والوں نے لیا ہے منڈی والوں نے ٹیکس لیا ہے کتنا ٹیکس دیتے ہیں ابھی ہم نے جگہ یہ چالیس بے چالیس ہے اس کا ہم نے دیا ہے چار لاکھ رویا چار لاکھ رویا دیا ہے کتنے کمالیں گے انشاءاللہ دے گا یہ اونٹ جو ہے ہمیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے دیکھنے کو اس کی کیا قیمت ہے اس کی یہ یارہ لاکھ یارہ لاکھ کیمت ہے اس کی کیا ہے اس کے اندر کوئی سونا ڈالا ہویا سونا نہیں ڈالا ہوئے اس نے بہت خرچک ہے اور نسل اچھی ہے نسل اچھی ہے کون سی نسل ہے مڑیچا مڑیچا یہ کون سی نسل ہے نسلوں میں کتنے نمبر پر آتی ہے یہ پہلے نمبر نسل ہے پہلے نمبر نسل ہے اور یہ کتنے من کا ہوگا یہ ہو جائے گا پندرہ من کا پندرہ من کا اونٹ گیارہ لاکھ روپے کا زیادہ قیمت نہیں مانگ رہے یہ تو مجھے بھی کارنے کو نہیں کارنے والا جانور نہیں بلکل نسل اس طرح کی ہاں نسل اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں اور ان کو اونٹ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے یا مارتا ہے ٹانگیں بعض اوقات مارتا ہے نقصان ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہے یہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے یہ روی والا جانور نہیں ہے یہ مارنے ہوتا ہے جانور آپ نے خود پالے خود پالتی ہیں کتنے لادوں سے پالے ہوں ہاں لادوں سے پالے ہوں ان کے نام بھی رکھی ہوگی آپ نے کیا نام رکھا ہے اس کا شہزادہ نام ہے شہزادہ نام رکھا ہے جی شہزادہ ماشاءاللہ یہ بڑا آپ کے ساتھ محبت لگ رہی ہے بہت محبت ہے خوربان ہو رہا ہے ہم کو دینا ہے جانور ہے بلکل نسل کا کیسی اندازہ ہوتا ہے یہ کون سی نسل ہے اس نسل میں کیا پہچان ہے لوگوں کو پہچان ہو جائے گی یہ نمبر پر نسل ہے اوریجنل خوبیہ یہ ہے اس کے جو کان ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں سیدھے کان اوپر کی طرف ہوتا ہے اس کا جو مو ہوتا ہے بلکل چھوٹا ہے دیکھ رہے ہو کان بھی چھوٹے چھوٹے کان چھوٹے ہوتے ہیں سیدھے اوپر ہوتے ہیں سیدھے اوپر ہوتے ہیں اوٹ کے کان تو ایسے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اوٹ کے ہوتے ہیں وہ گرے ہوتے ہیں جو دوسری نسل ہے اس کے جو اوپر ہیں بلکل اس کے کان اوپر مو جو چھوٹا ہے قد بڑا ہے اس کی عمر پوری ہے قربانی کے لیے کربانی کے لیے دوندہ ہے بلکل کیسے پتا چلتا ہے عمر پوری ہے کتنی عمر ہونی چاہیے اونٹ کی قربانی کے لئے پانچ سال پانچ سال ہونی چاہیے پتہ کیسے چلتا ہے پانچ سال ان کا کوئی آئی ڈی کارڈ تو بنتا نہیں آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اس کے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں دانٹ دکھائیں پھر دانٹ کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کی عمر پوری ہے اور یہ قربانی کے لئے لگتا ہے دوندہ اچھا کیسے یہ مطلب ایک دو تین کار پانچ چھے دانٹ ہے یہ جو دانٹ ہے نا یہ ہے دوندہی والے جو ایک دانٹ کھڑا ہوا ہے کھرائی والا دوندہ خل ہو گیا ہے اور جو کھرائی والا دانٹ ایک روکا ہوا ایک توڑ گیا ہے یہ جو کھرائی والا پہلا دانٹ ہے چھوٹے لگا یہ دو دانٹے کا ہے یعنی یہ نشانیاں پوری ہوں تو یہ قربانی کے لئے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ کون کونسی نسل آتی ہے جو قربانی کے لئے یا ہم بکھنے کے لئے آتی ہے دیسی آتا ہے ملگدہ آتا ہے اور بھی نسل کافی ہے دیسی آتا ہے آپ کے پاس دیسی ہیں نہیں میرے پاس اس نہیں ہے آپ کے پاس سارے ایک ہی نسل کافی ہے میرے پاس ملے چاہیے آپ خریدنے کے لئے آئے ہیں کتنے جانور دیکھ چکے ہیں ابھی خریدنے لاکھوں جانور دیکھ چکے ہیں یہ ابھی آپ اونٹ لینے کے لئے ہیں کیا ریڈ لگائیں کہ انہوں نے خریدنا ان کو بسند آئی ہمیں دیارہن لاکھ مانگ رہا ہوں ساڑھے پانچ لاکھ تے کلبان وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ سوچ لیں پھر بھی ساڑھے پانچ لاکھ کی میں آپ کتنا لگاتے ہیں آپ بتائیں فائنل 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 آپ پیچھتے پانچ ہے دینا وہ نہیں ہوتا آپ کو کتنے مسامل ہم کو دس لاکھ سو بتائیں نا بتائیں ساتھ بتائیں آٹھ کچھ تو بتائیں دس لاکھ سمجھاتے ہوں بہترین ہے کربانی کے لیے آپ سے لوگ لینے آتے ہیں ابھی تک کتنے آپ بیچ چکے ہیں ہم نے بیچ دیا تقریب ہے پچیس دانے پچیس دانے بیچ دیں گے آپ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں یہاں پیسے چالیس مال ہے چالیس مال گئے چالیس بیچیں گے تو پیسے پورے ہوں گے پورے ہو جائیں گے نشاء اللہ سندھ سے آپ لے کے آتے ہیں اتنی دور وہاں اپنے قریب بھی تو کوئی بیچنے آ سکتے ہیں یہاں لہور میں لانے کا کیا مقصد ہے لہور میں اچھے بیچتے ہیں جانور اور اچھے بیچ جاتے ہیں اور ہم کو جو ہے نزدیک پڑتا ہے لہور چھے سو کلومیٹر ادھر سے نزدیک پڑتا ہے چھے سو کلومیٹر نزدیک پڑتا ہے نزدیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو بیچنے جا سکتے ہیں لیکن نہیں بیچ کراچی نہیں جاتے ہم لوگ اصل میں لہور جو ہے اوٹھوں کو بہت پسند کرتی ہے لہور میں اونٹ زیادہ قربان کیا جاتا ہے زیادہ لوگ پسند ہوتے ہیں ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا پاکہ ان کے پیروں کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے کہ بعض کا دیکھا جاتا ہے کہ قد اونٹ کا کافی لمبا ہوتا ہے کچھ اونٹ جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پر بھی کئی چھوٹے قد کے موجود ہیں تو اس میں بھی نسل کا کوئی وجہ ہوتی ہے یا ان کی عمر کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی عمر پانچ سال جب ہو جاتی اس کے قاد پورا ہو جاتا ہے اور کھلانے پیالانے کا ہی آپ ہی بلکہ cómok ihre کرتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں چند اور می₅ہ ہوتا ہے مونگئی کا اور گوھرے کا میصح ہوتا ہے اور ہم بادام کھلا رہے ہیں خروڑ کھلائی ہیں مو imprison ہوتا ہے ان کو آپ نے کتنے کو بادام کھلا ہے اس کا حساب نہیں کیا ابھی تک اور کھائیلہ ہے ضرور ہے یہ بھی خیاتا ہے عید سے کتنے دن پہلے آپ یہاں آجاتے ہیں اب کتنے دن ہو چکے ان کو بتایا بیس دن ہو گئے در ڈسی ہیں اور عید سے کتیس دن پہلے آپ یہاں پر آ جاتے ہیں بلکل آجاتے ہیں اور عید والے دن تک آپ کے سارے اونٹ بک جاتی ہیں انشاءاللہ بک جائیں ہیں بہلے ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے اونٹ رہ گئے ہوں نہیں رہے مہنگائی بہت ہے پیسے بہت مانگ رہے ہیں زیادہ تر لوگ گھر میں کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے لیکن قربانی میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور لوگ قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ تو پاکستان کی خواہش ہے نا قربانی کرتے ہیں بلکل اگر خدا نہ خواست اونٹ رہ جاتے ہیں آپ کے بکنے والے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے تو کیا کریں گے آپ ریٹ کم کر کے بیچیں گے مناسب ہوئیں گے تو بیچیں گے اگر مناسب نہیں ہوئے تو پھر واپس لے گے جائیں گے ادھر فارم بنا ہوئے رکھ لیں گے پھر اگلے سال فارم میں رکھ لیں گے پھر دوبارہ سے دوبارہ ان کی خوراک کا انظام کریں گے اگلے سال تو ریٹ زیادہ نہیں بڑھ جائے گا زہر ہے اگر کھائیں گے تو بڑھیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں لہور میں لوگ آپ کو آتے ہیں تنگ کرتے ہوں گے ریڈ کام کرواتے ہوں گے لیکن کو سمجھ میں نہیں آتا لوگ جو لینے والا ہے جس کو چیز پسند آ جاتی ہے وہ لے کی جاتا ہے اگر جو گھومنے والا ہے دیکھنے والا ہے ویڈیو بنانے والا ہے وہ چلا جاتا ہے ویڈیو بنا کے لوگ چلے جاتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیوز بناتے ہوں گے لوگ ہونٹوں کے ساتھ سنت ہے اور وہ اس کو بڑے شوق سے پسند فرماتے تھے افضل قربانی اونٹ اونٹ کا زیادہ لے کے آنا یہاں پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ اس وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ زیادہ افضل قربانی بالکل یہ نبی پاک کی سواری ہے اس کی پسند کی سواری ہے اس کو پیارا تھا بہت ہی ہے جانوار سواری والے اونٹ کوئی اور ہوتے ہیں یا پھر قربانی والے ایک نسل سواری والے الگ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں دیسی ناظرین آپ نے دیکھا سندھ سے یہاں پر اونٹ لے کے آئے ہوئے لوگ اور مہینہ مہینہ یہ اپنے گھروں سے دور پردیس میں رہتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ اپنے پورے سال پالے ہوئے اونٹ نہیں بلکہ پانچ سال پالے ہوئے اونٹ یہاں پر آگے بیچ سکیں اور لوگوں کی خواہش خواہشات کو پوری کر سکیں افضل قربانی ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اونٹ کی قربانی کو یہاں پر لاہور میں لے کے آتے ہیں تاکہ لاہوریے بھی ان سے خوبصورت جانور خریج سکیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا عید کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ بھی لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوش ملک نمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی